موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ غب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم لحسان إلى یوم الدین اما بعد ناظرین کرام اہل بیعت کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں سن لئے ہیں اور ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اہل بیعت کا مقام و مرتبہ اسلام میں بہت زیادہ بلند ہے اور ہم نے یہ بھی جانا کہ اہل بیعت سے ہر مسلمان کو سچی عقیدت ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے اور اہل بیعت کے فضائل اور مناقب کو ہمیں ذہن و دماغ میں بیٹھانا چاہیے جب ہم ان ساری چیزوں کو جان چکے ہیں تو اب ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو بھی جانیں کہ وہ کون سے حقوق ہیں وہ کون سے حقوق ہم پر آئید ہوتے ہیں جن حقوق کی ادائیگی کر کے ہم اہل بیعت سے اپنی سچی محبت اور عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں وہ کون سی تعلیمات دیتا ہے جن تعلیمات پر عمل کر کے ہم اہل بیعت کے حقوق کی سہیمانوں میں ادائیگی کر سکتے ہیں ناظرین کرام جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورة توبہ کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد حدیث میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ انسان کو اس دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں پر فائق اور تمام محبتوں کو بلند رکھنا ہے لہذا اگر ہمیں اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو اس ایمان کا تقاضہ یہ ہے اس محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمیں آپ کے اہل خانہ سے آپ کے گھرانے سے آپ کی اہلِ بیعت سے بھی محبت رکھیں لہذا اہلِ بیعت کے منجملہ حقوق میں سے سب سے پہلا حق جو ہم پر آئید ہوتا ہے وہ حق اہلِ بیعت سے محبت کرنا ہے انہیں اپنا دوست سمجھنا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیرِ خم کے موقع پر ہمیں وسیعت کی تھی اذکرکم اللہ فی اہلِ بیعتی صحیح مسلم میں دوہدہ چار سو آٹھ نمبر کی حدیث ہے آپ نے صحابہ کو مخاطب کرتے فرمایا تھا میں تمہیں اپنے اہلِ بیعت کے تعلق سے اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ تم ان کے حقوق کی ادائی کرنا ان سے محبت کرنا ایک دفعہ ابباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بعد قریشی بنو حاشم کی تنقیص کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ناروہ سلوک کرتے ہیں تو ابباس ابن عبد المطلب کو مخاطب کرتے ہوئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے آپ نے فرمایا مسند احمد کی حدیث ہے محدث امام احمد شاکر رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کے دل میں ایمان اسی صورت میں جگہ پاسکتا ہے جب وہ تم یعنی اہل بیعث سے اللہ اور میری قرابتداری کی وجہ سے محبت کرے اس حدیث کے اندر یہ بات صاف طور پر بیان کی گئی ہے کہ ہمارا ایمان اسی صورت میں صحیح سالم ہو سکتا ہے ہمارا ایمان درست ہو سکتا ہے جب ہم اللہ رب العزت کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتداروں سے محبت کریں ان کی عیب چینی نہ کریں یہی وجہ ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شرح عقیدت تحاویہ میں ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں پراغندگی سے پاک بھلی بات کہے اور آپ کی مقدس آل و اولاد کے سنسلے میں گندگی و گلازت سے پاک بات کہے وہ نفاق سے پاک ہے یعنی جن کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور آپ کے آل و اولاد اور آپ کے خاندان کے تعلق سے پاک و صاف ہے تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کو اس شخص کے ایمان کو ہمیں صحیح سمجھنا چاہئے امام ابو بکر آجوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر مومن مرد و عورت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت یعنی بنو حاشم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی آل و اولاد فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی آل و اولاد حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی آل و اولاد جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی آل و اولاد حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی آل و اولاد اسی طرح سے عباس ابن عبد المطلب اور ان کی آل و اولاد کی محبت واجب ہے یہ سارے کے سارے لوگ بنو حاشم سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس گھرانے سے ہے جن کے اوپر صدقہ و خیرات حرام ہے کہتے ہیں ان سب سے محبت کرنا واجب ہے یہ سب کے سب اہلِ بیتِ رسول ہیں ان سب کی محبت مسلمانوں پر واجب ہے ان کا احترام و اکرام ان کو برداشت کرنا ان کی خاطر و مدارات ان کی باتوں پر صبر کرنا اور ان کے لئے دعا کرنا واجب و ضروری ہے اسے امام آجوری نے کتاب الشریعہ جل نمبر پانچ صفحہ دوہزار دو سو چھہتر کے تحت ذکر کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اسی حقیقت کا اطراف کرتے ہوئے کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے نزدیک اپنے خاندان سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے رشتہ داری قائم کرنا سیلہ رحمی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اس سلسلے میں ہمیں کچھ اور چیزیں جاننے کی ضرورت ہے علامہ عبد الرحمن ناصر السعادی رحمت اللہ علیہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کئی وجہوں سے واجب و ضروری ہے چنانچہ ذکر کرتے ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور اسلام میں ہم پر سبقت کیے ہوئے ہیں دوسری وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور نصب میں آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ کا نصب لوگ دوسروں میں ممتاز ہے اسی طرح سے تیسری وجہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے پر ہمیں ابھارا ہے اور ہمیں اس کی ترغیب دی ہے اسی طرح سے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اگر کوئی شخص ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس سے محبت کرنی ہے خاص کر کے ہمیں یہ فرق کرنا ہوگا کہ کیا ان میں سے کوئی کافر تو نہیں ہے کوئی بددین تو نہیں ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیعت کے تئیں گری باتیں کہتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے میں بھی اہل بیعت سے ہوں اسی لئے اہل علم نے محبت کے تعلق سے دو شرطیں ذکر کی ہیں پہلی شرط یہ بیان کی ہے کہ وہ اہل بیعت میں سے جو شخص ہے وہ مومن ہوں سیدھے راستے پر غامزن ہوں ورنہ یہ محبت و تعظیم اور اس ملایت و محبت اور اکرام کے وہ مستحق نہ ہوں گے اس لئے خواہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ابو لہ بھی کیوں نہ ہوں بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ غلو کرتے کرتے ابو طالب سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں جبکہ ابو طالب کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انہیں جہنم کے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور جس کی گرمی سے ان کا دماغ کھولہ ہوگا دوسری شرط یہ ہے کہ صحیح اور درست سنت نبوی پر غامزن ہوں مسلمان تو ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت پر قائم ہوں بدات و خرافات اور خواہشات نفس کے پیرو نہ ہوں لہذا وہ تمام کے تمام لوگ جو اہل بیعت میں ہو کر کے اہل بیعت کا دعویٰ کر کے اہل بیعت کے سلسلے میں شرکیاں کفریہ اور بدات پر بھرے ہوئے کلمات کہتے اور ایسا عقیدہ رکھتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھنی چاہیے ہمیں عدل و انصاف پر قائم لوگ جو ہیں ایمان پر قائم جو اہل بیعت ہیں ان سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین شیخ صال فوزان ان شرطوں کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ سنت نبوی کے پیروکار ہوں صحیح طریقے پر اپنے اسلاف کے مانند قائم ہوں جس طرح سے امام جعفر امام باقر اور امام زین العابدین جن کا ذکر گزرا ہے جیسے چنانچہ کہتے ہیں جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد قائم تھے مگر جس نے سنت کی مخالفت کی اور صحیح دین سے روگردانی کی تو اس سے محبت درست نہیں ہے چاہے وہ اہل بیعت ہی سے کیوں نہ ہوں تصور کیجئے کہ محبت تو ضرور کرنا ہے لیکن یہ محبت غلو کا درجہ نہ اختیار کرے یہ محبت جفا کا درجہ نہ اختیار کرے نہ حد سے تجاوس کرنا ہے نہ کوتاہی کرنی ہے عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ اہل بیعت کا یہ فرد وہ ایمان پر قائم ہے یا نہیں وہ سنت پر قائم ہے یا نہیں اس کے دل میں بڑوں کا احترام ہے یا نہیں یا وہ بھی افواہوں میں پڑھ کر کے غلطی کا شکار ہے لہذا یہ پہلا حق ہے کہ ہم صحیح معنوں میں سچے دل سے اہل بیعت کے تعلق سے اپنے دل میں محبت پیدا کریں اہل بیعت کے لئے ہم پر دوسرا حق جو واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیعت کا دفاع کریں ان کے اوپر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے کوئی زیادتی کر رہا ہے کوئی ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید السادات ہیں اہل بیعت کے سردار ہیں جس طرح سے آپ کا دفاع کرنا ہمارے لئے ضروری ہے آپ کا دفاع کرنا ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے ایسے ہی آپ کے خاندان کی عزت و توقیر اور جو شخص ان کی عزت و توقیر نہیں کرتا ان کو بدنام کرتا ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے ایسے لوگوں کو جواب دینا یہ ہماری ذمہ داری میں داخل ہے اور اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم سے اللہ رب العزت اس سلسلے میں باز پرس کرے گا اس سلسلے میں امام زین العابدین علی بن حسین رحمت اللہ علیہ کا قول دیکھتے ہیں جسے مشہور شیعہ علم دین نے اپنی کتاب رجالالکشی صفحہ نمبر 111 میں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں اِنَّ الْيَهُودَ اَحَبُّوا اُزَيْرًا حَتَّى قَالُوا فِيهِ مَا قَالُوا فَلَا عُزَيْرَ مِنْهُمْ وَلَا هُمْ مِنْ اُزَيْرِ یہود نے اوزیر کی محبت میں حد سے تجاوز کیا ان کی شان میں وہ باتیں کہیں جو نازیبہ تھی چنانچہ اوزیر کا ان سے کوئی رشتہ نہ رہا اور نہ ان کا اوزیر سے کوئی تعلق رہا اسی طرح سے فرماتے ہیں وَإِنَّ النَّصَارَ أَحَبُّوا اِسَى حَتَّى قَالُوا فِيهِ مَا قَالُوا فَلَا عِيْسَى مِنْهُمْ وَلَا هُمْ مِنْ اِسَى اسی طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دم بھرا اور ان کی شان میں وہ باتیں کہیں جو نہیں کہنی چاہیے چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نہ ان میں سے ہیں اور نہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہیں آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَى سُنَّتِ مِنْ ذَالِكِ اور ہم بھی اسی راہ کے راہی ہیں اسی راستے پر غامزن ہیں اِنَّ قَوْمَ مِنْ شِعَتِنَا سَيُحِبُّونا حَتَّى يَقُولُوا فِينا مَا قَالَتِ الْيَحُودِ فِي عُزَيْرِ وَمَا قَالَتِ النَّصَارَ فِي عِسَبْنِ مَرْيَمْ فَلَا هُم مِنَّا وَلَا نَحْنُ مِنْهُمْ اور کہتے ہیں کہ ہم اہلِ بیعت بھی اسی راہ کے راہی ہیں ہمارے انسار و بہی خواہ حضرات کی ایک جماعت انقریب ہم سے ایسی محبت کرے گی اور ہماری بابت و باتیں کہیں گی جو یہود نے عزیر علیہ السلام اور نصارہ نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہی ہیں لہذا ان کا ہم سے اور ہمارا ان سے کوئی رشتہ کوئی واسطہ نہیں ہے لہذا ہمیں ان کی شان میں غلو نہیں کرنی ہے ہمیں ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے کوئی ان کے مقام کو صحابہ کے مقام سے یا ان کے مقام کو نبی کے مقام سے یا ان کے مقام کو فرشتوں حتیٰ کی اللہ رب العزت کے مقام پر پہنچاتا ہے تو ہمیں ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے سامنے حقیقت واضح کرنی چاہیے اور اہلِ بیعت کے ائمہ کی سچی تعلیمات ان کے سامنے ان کی کتابوں میں تلاش کر کے رکھنا چاہیے تاکہ انہیں روشنی مل سکے اور وہ غلط فہمیوں سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف آ سکیں ناظرین کرام اہلِ بیعت کے منجملہ حقوق میں سے ایک حق جو ہم پراتا ہے اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اہلِ بیعت کی حق میں دعائیں کریں جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعدد مقامات پر نماز میں اسی طرح سے آف صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ کے موقع پر یا اسی طرح سے تشہود میں اور مختلف مواقع پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درود سکھایا ہے صلات و سلام سکھایا ہے اس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے آل و اولاد اپنی ذریعت اور اپنے ازواج جن کا تعلق اہلِ بیعت سے ہے ان کے حق میں دعا کی بات کہی ہے لہذا ہم ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں اور اسے دعا کو یاد رکھیں اس درود کو پڑھتے رہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وبارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم انکا حمید مجید کہ اللہ رب العزت تو رحمت نازل فرما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل پر آپ کے آل و اولاد پر جیسے تو نے ابراہیم پر رحمت نازل کی ہے اور برکت نازل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل و اولاد پر جس طرح سے تو نے برکت نازل کی ہے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم پر ناظرین کرام یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے بہت سارے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں یہ درود پڑھتے ہیں تو اس میں لفظ آل کو آپ کے ازواج و ذریت پر مبنی کلمات کو حضف کر دیتے ہیں ہمیں بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ ہمیں شرح صدر کے ساتھ اساتھ زرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو یہ حق دینا چاہیے ناظرین کرام اہلِ بیعت کے لیے ہم پر جو حقوق آئد ہوتے ہیں ان میں سے چوتھا حق یہ ہے کہ ہم ان کے لیے مالِ غنیمت اور مالِ فے میں پانچوہ حصہ متین کریں مالِ غنیمت کہتے ہیں کہ انسان حاکمِ وقت غیروں سے ظلم کرے اسلام دشمن طاقتوں سے جنگ کرے اور جنگ کے نتیجے میں جو مال ملتا ہے جسے مالِ غنیمت کہتے ہیں اس کے پانچوہ حصے سے اہلِ بیعت کا حصہ متین کریں اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں مالِ غنیمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسُهُ وَلِلْرَسُولِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان لو جس قسم کی جو کچھ غنیمت تمہیں حاصل ہوتی ہے ان میں سے پانچوہ حصہ تو اللہ کا ہے رسول کا ہے اس کے قرابتداروں کا ہے یتیم اور مسکینوں کا ہے تو یہ ہے مالِ غنیمت اور مالِ غنیمت میں پانچوہ حصہ اہلِ بیعت کا ہے اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ حشر میں مالِ فے کا ذکر کیا اور مالِ فے کہتے ہیں کہ مسلمان جو جنگ لڑیں اور اگر بغیر لڑائی کے مال حاصل ہوتا ہے یوں ہی دشمن بھاگ جاتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کے تو ایسی صورت میں یہ حاصل شدہ مال یہ مالِ فے ہے اور اس مال میں بھی پانچوہ حصہ اہلِ بیعت کا ہے جیسا کہ سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے فرمایا مَا عفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ مِنَ اَحْلِ الْقُرَى فَلِ اللَّهِ وَلِ الرَّسُولِ وَلِ دِلْقُرْبَى کی بستی والوں کو جو مال اللہ تعالی تمہارے لڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگا دے وہ اللہ کا حق ہے رسول کا حق ہے رسول کے قرابتداروں یتینوں مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے لہذا اہلِ بیعت کے تعلق سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے لئے یہ حق ان کو دیں اسی طرح سے اہلِ بیعت کا پانچوہ حق ہم پر یہ آئد ہوتا ہے کہ ہم یہ یقین و اعتقاد رکھیں کہ اہلِ بیعت اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ چاہے یہ عرب میں ہو یا عجم میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو اگر صحیح طور پر ان کا نصب ثابت ہے تو ہم یہ یقین رکھیں کہ یہ روئے زمین کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے کنانا کو اسماعیل کی اولاد سے اور قریش کو کنانا سے بنو حاشم کو قریش سے اور مجھے بنو حاشم سے منتخب کیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان روئے زمین میں پائے جانے والے تمام خاندانوں میں سب سے افضل خاندان ہے ناظرینِ کرام رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق ہمارے اوپر جو چھٹا حق اور آخری حق عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عظمت اور ان کی کرامت و شرافت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو ان کے لئے صدقات و خیرات کو حرام قرار دیا ہے زکاة جو ان کے لئے حرام قرار دیا ہے ہم ان کے لئے حرام سمجھیں اور زکاة کے مال کو انہیں نہ کھلائیں اگر ہم انہیں دیکھیں کہ یہ غریب ہیں مسکین ہیں فقیر ہیں اور خانواد رسول سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے ہم دوسری مد سے حدیعہ و تحفہ کی شکل میں اور دوسرے انداز میں ان کا تعاون کریں ان کو زکاة کا مال نہ دیں اس لئے کہ ان کی رفات شان ان کے عالی مقام کے یہ خلاف ہے کہ ہم انہیں لوگوں کا محلو کچھ ایل دیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک ہزار بہتر نمبر حدیث کے تحد ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صدقات و خیرات یہ لوگوں کے مئل و کچھ ایل ہیں اور یہ لوگوں کے مئل و کچھ ایل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد اور آپ کے گھرانے کے لیے حلال و جائز نہیں ہیں لہذا ہم کسی بھی حوالے سے کسی بھی ہیلے سے کسی بھی طور پر ہم اہل بیعت کے لیے یہ قطان حرام چیز یعنی یہ زکاة جو ان کے لیے حرام ہے یہ ان کے حق میں نہ رکھیں نہ انہیں دیں اگر ہم انہیں صحیح طور پر جانتے ہیں کچھ نہ دیں تعاون نہ کریں حدیعہ تحفہ نہ دیں یہ گوارہ ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہم زکاة کا مال نہ دیں امام نے رحمت اللہ علیہ اپنی فتاوہ کے جلد نمبر انیس اور صفحہ نمبر تیس میں لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیعت پر صدقہ کی حرمت درحقیقت ان کی تطہیر و تنزیر کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے یعنی ان کو ہر ناحیے سے پاک و صاف کر کے پاکی کے عالی مقام پر پہنچانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر ممکنہ تحمت کے ازالے کے پیش نظر جس طرح سے آپ نے نے کسی کو میراز کا حقدار نہیں ٹھیرایا چنانچہ آپ کے ورثہ درہم و دینار کے وارث نہ ہو سکے کیا کہنا چاہتے ہیں امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں ہم جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں یہ صدقہ ہوتا ہے اس کے ہمارے اہل خانہ ہمارے ورثہ حقدار نہیں ہوں گے یعنی اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت میراز نبوی شریعت کو قرار دیتا ہے جو دین چھوڑ کے جاتے ہیں یہ نبی کی اصل میراز ہے نبی جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے یہ مال امت کے حق میں صدقہ ہے یہ بتلانہ مقصود ہے کہ نبی جو دنیا میں آیا تھا یہ مال حاصل کرنے نہیں آیا تھا یہ پراپرٹی بنانے نہیں آیا تھا جب ہی تو یہ نبی کئی مقام پر اور سارے انبیاء اپنے ماننے والوں سے یہی کہتے تھے کہ میں تم سے دنیا کی خاطر نہیں تمہیں دین کی جانی بلا رہا ہوں میں تم سے مال کا طلبگار نہیں ہوں میرا مقصد صرف یہی ہے کہ تم شرک سے نکل کر کے نور کی طرف ایمان کی طرف آ جاؤ اس لیے تمام انبیاء اکرام نے جو مال چھوڑا وہ صدقہ ہے اب یہ مال جب صدقہ ہوا تو نبی کے جو وارثین ہیں نبی کے جو ورفاں ہیں اگرچہ دوسرے لوگوں کے لیے ان کے مرے ہوئے رشتے دار کے مال میں حصہ ہوتا ہے ان کے لیے حلال ہوتا ہے لیکن نبی کا چھوڑا ہوا مال جب یہ صدقہ قرار پایا یہ زکاة قرار پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جن کے لیے صدقہ حرام ہے یہ کیسے اس مال کے حق دار ہوں گے یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوتا ہے تو فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مال مراث کو حاصل کرنے وقر رضی اللہ تعالی عنہ یہی کہہ کر انہیں خاموش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جمعات جو چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہے اور محمد کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے ناظرین کرام اہل بیعت پر جو حقوق آئید ہوتے تھے یہی سوی چکتا ناظرین کی سوی بیان سوی ایی وی لیتی ہ € кими